عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقالوا لی صاحب القرآن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقراء پڑھ ورطقی اور چڑھتا جا درجات تیہ کرتا جا ورطل کما ترتل فی الدنیا اور ایسے ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا فَإِنَّا مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آئِيَةٍ تَقْرَوْهَا کیونکہ تمہارا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تم پڑھ ہوگے اب اس حدیث مبارکہ میں صاحب قرآن قرآن پڑھنے والے سے مراد صرف حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو قرآن باقائدگی کے ساتھ پڑھتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو لیکن اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے چاہے وہ زبانی یا پھر دیکھ کر پڑھتا ہے لیکن وہ اس قرآن پر عمل نہیں کرتا تو یہ قرآن اس کے لئے بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا نہ کہ اس کے حق میں لہٰذا یہ قرآن اس کے لئے عذاب ہے لیکن جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے اس کے لئے یہ قرآن ترقی درجات جنت کے اندر ترقی درجات کا باعث بنے گا اسی طرح اس قرآن پاک میں ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پیارے پیارے انداز میں پڑھا جائے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے سوچ اور سمجھنے کے بعد پھر اسے پڑھا جائے تو اس لئے یہاں پر فرمایا کہ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح آج یہاں پر بھی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا جا اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کے جو درجات ہیں وہ چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہیں کیونکہ قرآن کی آیات بھی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہیں تو جتنے قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں تو انسان جب پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا تو وہ درجات تہہ کرتا جائے گا اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا جائے گا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن وہ عبادت ہے جس سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ایسی پیاری عبادت ہے اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے کیونکہ جو قرآن کو جتنا زیادہ پڑھے گا وہ جنت میں اتنے زیادہ درجات تیہ کرے گا اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قرآن کا حافظ نہیں ہے لیکن قرآن بقائدگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں جانے کے لئے قرآن کا حافظ بنا دیا جائے گا کہ وہاں وہ زبانی پڑھ رہا ہوگا اور آخری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں لیکن قرآن پڑھنا یہ وہ عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی لیکن یہ بطور تلزز کے ہوگی عبادت پر ثواب حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن پڑھنے کا زوغ نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم